بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل حضرین کنشتہ دنوں ایک ہاؤنڈا موٹر سائیکل سوار نے تھوس مار دی میری سائیکل ہوئی ٹکرہ گئے ہو اور میرے ہاتھ میں فلیکشر ہو گیا تو اسی تناظر میں میں نے یہ مضبون لکھا ہے انوان ہے مرہوم سلطان سبانی سے معذرت کے ساتھ مرہوم سلطان سبانی کی روح سے معذرت کے ساتھ انوان ہے میرا ٹوٹا ہوا ہاتھ خدا سمجھے اس موٹر سائیکل سوار کو جو اب تک ہمارے آساب پر سوار ہے یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی ہڈی کے ڈاکٹر سے مریض سپلائی کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا کمبخت نے اپنی موٹر سائیکل کے ہنڈل سے ہماری سائیکل کے ہنڈل کو اتنی زور سے ضرب لگائی کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی ضد میں آنے سے نہیں بچا سکے وہ تو خیر ہوئی کہ ہم گرنے سے بال بال بچ گئے ورنہ تماشائیوں کی تفریق کے ساتھ ہمارے آزا کا جیوگرافیا آلک بھی گڑ جاتا وہ ایسے بھی گرے ہوئے لوگوں کو محذف سماج میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور تو اور ایسے حادثے کے سبب نظر کے سامنے گرنے والے اہل نظر کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اس طرح انہیں اٹھانے والے کم اور موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کی اور چار کے کندوں پر اٹھنے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہماری مراد ویڈیو بنا کر موبائل پر وائرل کرنے والوں کی جماعت سے خیر یقین جانے ہمارے تیرہ طبق تو جائے واردات پر ہی روشن ہو چکے تھی چودہاں تو تب روشن ہوا جب ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہے ہمیں اس ناماکول موٹر سائیکل سوار پر بہت گصہ آ رہا تھا وجہ بھی معاکول ہی تھی کیونکہ اس کمبخت نے نہ تو ہمیں ہنگ لگا کر پوچھا اور نہ ہی پلٹ کر دیکھنا گوارہ کیا مارے درد اور گصے کہ ہم آپے کے باہر ہو چکے تھے وہ ہماری دسترس سے دور فرار ہو چکا تھا ورنہ ممکن تھا کہ بات اس قدر بگڑ جاتی کہ کسی اسپطال میں مہنوں ٹانگ لٹکائے پڑے رہتے ہیں ہم اس کی نہیں اپنی ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ صحت اور جسامت میں ہم سے سیوہ دکھائی دے رہا تھا ان کے پیچھے موصوف کی اہلیہ مطرمہ بھی برکے میں لپتی ہوئی تصریف فرما تھی اتنے وسوق سے ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ موطرمہ کا ایک ہاتھ موصوف کے کاندے پر جبکہ دوسرا ہاتھ غالباً ان کی کمر کا احاطہ کیے ہوئے تھی سنتے آئے ہیں کہ مردوں کی مغفرت اور کامرانی کے پیچھے ان کی نیکیوں کا اور مردوں کی شورت اور کامیابی کے پیچھے ان کی بیویوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس روز ہم نے بچشم خود دیکھ بھی لیا اور ایمان بھی لے آئے مذکورہ مطرمہ کا نہ صرف ہاتھ بلکہ ان کا پورے کا پورا وجود ہی اپنے شورے نامدار کے پیچھے تھا اسی لئے تو اتنی سرچ سے وہ تمام اخلاقیات پسے پشت ڈال کر سر پر پاؤں رکھے بیوی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیجئے لیجئے سنیے اب افسانہ شامت مجھ سے ہاتھ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا درد اور تکلیف کے مارے ہمارا برا حال تھا بلکہ ہمیں تو اپنے مستقبل کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کیا پتہ اب ہمارا ہاتھ آگے ہمارا ساتھ دے گا بھی یا نہیں ہم فوراں سائیکل سے اترے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے حواس مجتمع کرنے لگی ہمارے چہرے کے تیڑے میڑے نقوش اور ہمارے عجیب و غریب حرکات اور سکنات کو دیکھ کر کچھ لوگوں کا جذبہ رحم آنی رحم آنی نہیں جذبہ رحم آنی بیدار ہو گیا اور عزرائے ہمدردی انہوں نے ہمیں سیدھے ڈاکٹر کے یہاں جانے کا مخلصانہ مشورہ بھی دیا درد بری مسکراہت کے ساتھ ہم ان کے مشوروں کو سراتے اور کراتے ہوئے الٹے پاؤں سیدھے اپنے گھر آ گئے گھر میں داخل ہوتے ہی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر متاثرہ ہاتھ کی پشت اپنی جانب کر کے بڑی برگ رفتاری کے ساتھ ہم اپنی مٹھی کھولنے اور بند کرنے لگے تاکہ ہم یہ جان سکے کہ ہماری تمام املیاں صحیح سلامت ہیں یا کوئی وکیٹ اُڑ گئی دفتن اوپنی کمرے سے ہماری اہلیا مطرمہ کا نزول ہوا ہماری مسکورہ حرکت کو دیکھتے ہوئے بولی کیا بات ہے عملیات کے ذریعے کسی خبیس یا چڑیل کو بلا رہے ہو کیا ہم نے کہا اس کی کہا گنجائش ہے اور ہم کسی کو بلا نہیں رہے ہیں اور ہم کسی کو بلا نہیں رہے ہیں بلکہ ہاتھ آئی ہوئی بلا کو ٹال رہے ہیں پھر ہم نے غم زدہ لہجے میں مکمل روداد منوان بیغم کے گوشت گزار کر دی انہوں نے اپنے متحیر اور متجسس چہرے کو فوراں بدلا تیوری چڑھائی اور ہمارے چالو چلن پر انگلی اٹھاتے ہوئے پھٹ پڑی ارے ایسے کیسے سیکل چلا رہے تھے تم بارہاں میں نے تمہیں تاقید کی ہے کہ اتیاز سے سڑکوں پر چلا کریں مگر تم میری سنتے ہی کب ہو اور سیکل چلاتے وقت تو جیسے تم پر جوانی آؤ دا کی ارے شکر ادا کرو کہ میری کوئی نیکی آڑے آ گئی اور معاملہ تھوڑے پر ہی ٹل گیا ورنہ خامخا میں مجھے عدد کی مدد گزارنے پر مجبور ہونا پڑا ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ہم تو ہمیشہ ہی تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہم آ وقت سمل سمل کر چلتے اور سیکل بھی ایتیاد سے ہی چلاتے ہیں مگر یہ ضروری تو نہیں کہ ساننے والی کی بیوی بھی تمہاری طرح روشن ضمیر اور وہ ہماری طرح اپنی بیوی کا مطی وہ فرما بردار ہو پھر سڑکوں پر اپنا تفری کا یہ آلام ہوتا ہے گویا لاک ڈاؤن میں ایک گھنڈے کے ڈھیل دے دی گئی ہو اور اس پر ترہ یہ کہ راستے تنگ اور سڑکیں چیچک زدہ ذرا سوچو جب ماحول ہاتھ ساتھ کے لیے اس قدر سازگار ہوں تو بھلا ہاتھ سوں کو کیوں کٹالا جا سکتا ہے اور پھر میڈم ایسے اپنا تفری کے ماحول میں اسی کا زور چلتا ہے جو بھیڑ میں سے اپنا راستہ بنا کر نکل جاتا ہے بیفر کر بولیں میں کہتی ہوں کہ جب تمہارا زور نہیں چلتا تو تم گھر سے نکلتے ہی کیوں ہوں ہم سمجھ گئے کہ اس زورہ زوری کے ماحول میں کسی بھی پل پانی پت کی جنگ چھڑ جانے کا بھرپور امکان لہذا ہم نے بادل ناخاستہ خاموش رہنے ہی میں آفیت جانی کچھ دیر تک ماحول پر سکوت تاری رہا پھر ہماری شری کے حیات نے لکمان حیات تیل کی شیشی ہماری طرف لپکاتے ہوئے کہا اب یہاں بیٹھ کر شیشہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا لو یہ تیل ہاتھ پر مل لیں اور جا کر کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر سے جا کر مل لیں کہیں ایسا نہ ہوگے ہاتھ سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو بیوی کی پیار بھری باتیں سننے کے بعد ہم ہڈڈی کے ڈاکٹر کے یہاں پہنچے ڈاکٹر کو انگلی پکڑائی اور انہوں نے دیرے دیرے پہنچا ہی پکڑ لیا اور لگے دائے بائیں گھومانی جب ہم پرسی سے دیر دو اینچے اچھلے تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہیں گڑھ بڑھ ہے ایک سرے کے بعد ہی صحیح صورتحال معلوم ہو سکے گی فوراں ایک سرے نکالا گیا ایک سرے ریپورٹ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے بڑے اتمنان سے کہا الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ صرف کلائی کے پاس ہڈی میں معمولی سا فریکچر ہے کوئی بہت زیادہ ٹوٹ فوٹ نہیں ہوئی ہے اور اس کی مرمت کے لیے پلاسٹر کرانا عزبز ضروری ہے ہم تو راضی ہو گئے مگر ڈاکٹر صاحب نے نیا شخصہ چھوڑا کہ دو دن کے بعد پلاسٹر ہو سکے گا ابھی درد اور سوجن دونوں ہیں آپ دوہ گولی لے لیں اور دو دن انتظار کریں بل آخر دو دنوں کے بعد ہم نے پلاسٹر کے لیے اپنا ہاتھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دیا پلاسٹر کرنے کے بعد ڈاکٹر نے ہمارے گلے میں توک بھی ڈال دیا بیک وقت ہم ہاتھ اور موں لٹکائے اپنے گھر واپس آگئے جب تک تھے ٹھیک تھا کسی نے خبر نہ لی جب تک تھے ٹھیک تھا کسی نے خبر نہ لی ٹوٹا جو میرا ہاتھ سب ہی پوچھنے لگی پھر کیا تھا پلاسٹر کرانے کے بعد تو ہمارے دن ہی پھر گئے متعلقین رشتہ داروں اور ہلکہ اہباب میں ہم یک بیک مقبول ہو گئے عیادت کی نیہ سے جو کوئی بھی ملتا اس کی آنکھوں میں سوالیا نشان ساپ دکھائی دیتا ہر ایک کو مکمل رودہ سناتے سناتے ہمارا مو سن ہو گیا پلاسٹر کے سبب فیل فائل مفہول سب کے سب متاثر ہو کر رہے گئے کبلہ اس پلاسٹر ہمارا کتابت کا کاروبار تھپ پڑا ہوا تھا اور بعد اس پلاسٹر کتابت کروانے کے لئے دھڑا دھڑ کئی فون محصول ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ لوگ ہمیں چڑھا رہے ہیں کسی کام کی گرس سے یا کسی سے ملاقات کرنا مقصود ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے صاحب زادوں سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا جو فارغ رہتا وہ ہمیں اپنی موٹر سائیکل پر ڈھو کر مطلوبہ جگہ چھوڑا تھا وہاں سے واپسی پر ہم اپنی مقبولیت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے صحیح سالیم پیروں سے کے بل چل کر گھر لوٹ آتے شب و روز کے تقریباً ہر کام میں ہمارا دائیں ہاتھ آڑے آ جاتا ایسے مشکل بھرے دور میں ہمارے بائیں ہاتھ نے ہمیں سمال لیا یہاں اگر ہم اس کا تذکرہ نہ کریں تو یہ ہمارے بائیں ہاتھ کے حق میں ناسپاسی ہوگی بائیں ہاتھ ایک مقصود وہ ناگفتہ کام کے علاوہ دیگر چند کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹانے لگا جس کے سبب ہمیں جوزوی طور پر راحت نصیب ہو جاتی تھی وضو اور نماز کے ارکان کے ادائیگی ایسے ایسے زاویے سے کرنا پڑتی تھی کہ کسی کرتب کا گمان ہوتا ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم کسی پانچوے مسلک کے پیروکار ہیں رات میں سونے کے وقت اپنے سے کہیں زیادہ پلاشتر زیادہ ہاتھ کا خیال رکھنا ہوتا تھا وجہ یہ تھی کہ ہمارے خیر خانوں نے ہمیں تمبی کی تھی کہ ہوش یار باش اگر پلاشتر کے اندر چیوٹی یا کوئی اور ہشرات الارض در آیا اور خارش کا اجرہ ہو گیا تو آپ کی بیچینی اور تکلیب میں نہ صرف دندونی راہ چوگنی ترقی ہو جائے گی بلکہ آپ بریک ڈانس کرنے سے بھی باز نہیں آئیں مارے خوف کے ہم نے ازار بند کا خوال ہاتھ پر چڑھا کر گھسنے کے تمام راستے مزدود کرنے کی حدتل امکان کوسش کی اور کامیاب بھی ہوئے کیا کیا نہ سہے ہم نے ستم ہاتھ کی خاطر ہمارے روز مرہ کے اور بھی دیگر کام کس جان فشانی سے انجام پاتے تھے یہ بھرم قائم ہی رہے تو بہتر ہے کیونکہ جب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی اور آپ کو دور تک لے جانے کا ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم ہم معذرت کھاں ہیں بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ جب دیوار پر پلاسٹر لگتا ہے تو اس کا حسن دوبالہ ہو جاتا ہے اور جب کسی انسان کو لگتا ہے تو اس کے معمولات تہو بالا ہو جاتا ہے بل آخر دیڑھ ماہ کی قید با مشکت کے بعد ہمارے ہاتھ کو پلاسٹر سے رہائی نصیب ہوئی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پلاسٹر کھلنے کے بعد کئی دنوں تک ہم تکلیف وہ عذیت جھیلتے رہے انواہ و اقسام کی ورزش کے بعد کرنے کے بعد درد گھڑتا گیا جون جون دوا کی آج بھی کبھی کبھا ٹیس اٹھتی ہے تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے سارے مناظر فلیش بیک کی طرح خیالوں میں گھومنے لگتے ہیں رہ رہ کے دل میں بس یہی ایک خیال آتا ہے کہ معذوروں اور مہتاجوں کی کیسے بسر ہوتی ہوگی آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ مہتاجوں سے پیار ہوتا جائے گا مہتاجوں سے پیار ہوتا جائے گا حادثوں کو آزماتے جائے گا بہترین مضمون آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہے تھے حاصف سبحانی صاحب بلکہ میں تو بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کہ انہیں ہر مہینہ کوئی ہونڈا سواج رہے اتنا زبردست قلم سے جولانی اپنی بکھیر رہتے اس پر جو بھی صاحبان تفسرہ کرنا چاہیں انہیں اجازت الفاظ کا جادو سرچر بولا الفاظ اور محضروں کا کھیل اتنی خوبصورتی کے ساتھ آخر سبحانی نے اپنے تمزمزہ کی مضبون میں جائے پیش کیا ہے قابلی تعریفیں ممالک بات پیش کرتا ہوں ان کی تحریر کو سننے کے بعد مجھے کنگیلال کپور فکر تونسوی اور پترز بخاری کا مضامین دیوا یاد آنے لگے ہم نے اپنی درسی کتاب میں میری سائیکل یہ مضبون ہم نے پڑھا تھا آج وہ مضبون مجھے یاد میرے تاسو ہو گیا اپنے اس مضبون کے اندر انہوں نے پڑی خوبصورتی کے ساتھ معاشرہ کے اندر جو آج ایک منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کس طرح سے گاڑی پر بائیک پر بٹھا کے لگے چلتا ہے بلہی تنسیہ ناظمی جی انہوں نے پیش کی آئے دوسرا الفاظ کے جو کھیل کے بھی شریک حیات نے مجھے لکمان حیات لاکر دیا یہ امتزاد یہ ملاف الفاظ کا اور انہوں نے کہا کہ یہ تیل جی آپ مل لیجیے اور ڈاکٹر سے مل لیجیے زیر و زبر کا فرق اسے الفاظ کی جو تبدیلی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورتی انہوں نے آپ نے پیش کی ہے میں ایک مردہ فیر آپ کو مل لیجیے پیش کرتا ہوں شکریہ پرمزہ تحریر کے لیے آسیف سبانکرات کو دلی ببارک بات رہایت لفظی کا فرقصورت استعمال محورے مصرے اشارت اورے نا کہتے ہوئے مصروں میں اپنی بات کیا جانا بات سے بات پیدا کرتے ہوئے جو آپ نے ہمارے اپنے مسلم معاشرے کی جو اکاسی کی ہے سلکوں کی جو حال ہے اور کس طرح سے جو بائیک سوار نے جو ٹکار مار کر جو چلا گیا آپ کی خبر بھی نہیں لی مطلب اس طرح کی حادثات ہوتے رہتے ہیں اسی حادثیوں کو قرلت کو طریقے سے آپ نے جو آپ کا اپنا مزاج ہے بہت ہی زبردست لفظوں کی استعمال سے آپ نے اپنی تحریر کو لکھا میرے پسندیدہ رائٹ آسوں سے بہت گذب کی تحریر جیل پر شو گئی سابہ آدھرین میں بات جو بے ساکتا ہوا نہیں کیا وہ ہی آپ کے لئے داز ہے آسی صاحب نے جو مضمون ابھی سنایا ہے اس سے تو یہی معلوم ہویا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں مار لگی تھی اور اتنا اچھا مضمون ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اسلام علیکم کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن نہیت افتسار سے کام لوں گا کرونا کی مہاماری اور مندی کی مار سے جوج رہے ہم سامین کو آسیب سبحانی صاحب نے لمحہ بھر کے لئے ہی سہی ہمیں محفوظ کیا ہم ہمارے تمام رنج و علم بھول کر آسیب سبحانی صاحب کی تحریر میں غوطہ زن ہو گئے آسیب سبحانی صاحب نے الفاظ سے بھی بخوبی کھیلائے میں محفوظ کو محفوظ کو گلو گلزار کرنے کے لئے مبارک بات پیش کرتا آپ کا اپنا دوست عرفان بھائی صدیقہ سلام میں صبر کر کے بیٹھا تھا کہ بھائی لوگ اپنے بول لیں گے تو مجھ کو کم بولنا پڑے گا آسیب صاحب کی تحریر میں ابھی اور بھی بہت کچھ خوبیاں ہیں جو یہاں بیان نہیں ہوئے لیکن میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑی محنت سے لکھا ہوا مضمون ہے الفاظ کی برجستگی مقالموں کی برجستگی اس کے علاوہ اشعار کا انتخاب بھروقت اور مشروں کا انتخاب یہ سب چیزیں ہیں اس مضمون کو فیتری اور شامدار بناتی ہیں اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے استاد مکرم آسو شکانی صاحب نے جو تحریر کیا مبارک بیش کرتا ہوں سب کو پور ہسائے اور اس طریقے سے سب کا تاؤگوز ڈراما کی فیلیس ہے سو ان کی تحریر بھی اسی طریقے سے ڈرامائی انداز میں شروع سے آخر تک چلتی رہی تحریر کی جو بٹم لائن سب سے زیادہ پسند آئی پھوری تحریر میں پور ہسائے لیکن آخر میں یہ سماج کے ایک سلتی محسوس کو نہائی تھی فیلکل سپائی کے ساتھ ایسے انداز سے پیش دیا کہ ہر ہستا ہوئے چہرہ جلتوں بیلکل سنجیب جی کے ساتھ اس کو ضرور بول کرے گا اور تمام حسیب اس جاتے اس ڈارک رومہ کو ختم ہوتی ہے لیک اور ڈیوٹر اور اس کا تمام محسوس جلتوں وہ صرف حاصل ہوتا ہے کہ پہلے اپنی تمام کا شروفتنی کے ساتھ جلتوں ان کے معافی سمینوں کو بہتا انداز سے اگل کرتی اور دوسرے اور کی پیاری تہرینی کو جو سکا لے فوٹ کو مبارک آسیب سبانی سرکتی جو تہریر تھی میں دوسرے سماعت میں کا سن نہیں سکتا لیکن تمام محسوس میں تفسرے سے ایسا لگا کہ وابی مبارک پاس کے کامیانی دیکھ اور میں اپنے طرف سے تہریر تو تہریر تو آپ کو مبارک پاس بہتا ہے میرا پوٹا واہ موان اتنا صندار تھا یہ اچھی افتانے کا موان اللہ نے مزایہ 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 کو موان نجاہ کم بے رکھا کہیں کئیں شوکی کی شباہ کو موان سے ہی کرتا یہ ہے کہ یہ کے بعد دکھنے دو مزایہ 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 پیشتے ہیں اور یہ دھر بھی ہوا ایک کے بعد دوسرا مجھے سے ایک وضاحت یہ ہو گئی کہ کیا نہیں لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے کیا دونوں مضمون میں چاہتا دائیسے عجیب انساری صاحب کی تحریک پر دفترہ دار ہو لیکن مجھے یقین ملا ہے کہ اس پر آسف سباہر کا اپنا مضمون پڑھیں تو دونوں پر ایک ساتھ اتبو ہو جائے دونوں مضمون تو یہ تحریک آنے سے ہمیں آسان ہی یہ ہو گئی کہ کیسے لکھا جائے اور کیا نہ رکھا جائے دونوں مضمون نے یہ ہمارے سامنے کو راستہ جو ہے متعین کر دیا کہ مضا کیسے پیدا کیا کچھ بڑے قسموں کے مضا یا جو جنلے لکھتے ہیں بجائے ان کی جو لگزوں سے اور جنلوں کی چابت دستی سے جو مضا پیدا کیا وہی اصل مضا ہے بیتے ہیں کہ ہاتھ آئے تو نہ آئے تو خدا مضا نکاری تنزو مضا کا یہی بلنا چاہیے کہ پیمانہ ہے کہ تھوڑا سا اگر مضا نکار چھکتا ہے تو یا تو پور تحریم میں وہ چیز اس کا شمار ہوتا ہے یا تو سن تنز آتا ہے لیکن تنزو مضا رکھنا ہے تو یہ دو دھائی دلوار پر چلنے والا کام ہے اور اس پر جو بے بلنا چاہیے کہ ایک جگہ انہوں نے لفظ کا تلقص کیا تھا کچھ غلط لیکن اب مضا نکار پر غلط تلقص بھی کرے تو وہ میں اس پر اعتراض اس لیے یادہ ہو سکتا ہے وہ خصدن یہ ایک مضا نکار کو پونس پوائنٹ بھی پہتا ہے کہ اس کے غلط تلقص بھی رہنہ خریف تو کرنے سے آدمی بچتا ہے جو سکتا انہوں نے مضا یہ اندازت اس کو استعمال کیا ہوگا بادلینہ خاصتہ انہوں نے کہا تھا وہ سب بہت شاہد انہوں نے جان پوچھ جب کہا ہو میری کچھ مانی ہے حالانکہ بادلینہ خاصتہ ہے بہت اچھا مضمون تھا میں مبارک ہوں اس طرح سے ادارہ نصری عدب کی ایک سو نوودوی نششت جو ہے وہ اپنے اقتصام کی طرف رما دوا ہیں اس سے پہلے کہ اس نششت کا اقتصام ہو اس کا جو سب سے اہم انصر ہوتا ہے وہ قطبہ صدارت جس پر صدر صاحب تمام تقلیقات پر تفسرہ بھی کرتے ہیں اور اپنا صدارتی خطاب بھی دیتے ہیں لیکن آج ہمارے صدر صاحب نے درخواست کی تھی کہ وہ بھی کچھ ایک تقلیق یہاں پر پیش کرنا چاہیں گے تو میں ان سے اتماس کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقلیق پیش کریں اور اس کے بعد پھر خطبہ صدارت پیش کریں بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقافتی، تحزیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تقنیقی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی، وہ معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل